موسیقی خواتین کے لئے 35 فیصد سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن ہوگا شیوراج کے اعلان کے بعد جنرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد اب خواتین کو براراس بھرتیوں میں 35 فیصد ریزرویشن ملے گا فیصلے کا اطلاق صرف محکومہ جنگلات پر نہیں ہوگا اس کے لئے مدیہ پردش تیویل سرویسز خواتین کی تخرری کے لئے خصوصی انتظامات رولز 1179 میں ترمیم کی گئی ہے 35 فیصد ریزرویشن کے فارمالے کو محکومہ جنگلات کے ادوہ تمام محکوموں میں لاغوک کیا جائے گا اسے خواتین کو با اختیار بنانے اور خود انحصار بنانے کی سمت حکومت کا ایک بڑا ختم خرار دیا جا رہا ہے وزیراعلا شیورا سنگھ چوہان کے حکوم کے بعد سرکاری ملازمت میں خواتین کا کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے مغرب بنگال کی محمتہ بنرجی حکومت میں وزیر رتن گوش کے گھر پر چھاپا مارا یہ کاروائی منسپلٹی بھرتی گھوٹالے میں موینا طور پر ملویس ہونے کے تعلق سے کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر رتن گوش کی کولکتہ رہائشگاہ سمیں تیرہ مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں مدھیم گرام سیٹ سے ایمیل اے رتن گوش ممتہ حکومت میں فوڈ اینڈ سپلائی کے وزیر ہیں وہ مدھیم گرام منسپلٹی کے سابق چیئرمن بھی رہ چکے ہیں مغرب بنگال میں ٹیچر بھرتی گھوٹالے کی تحقیقات کے دوران ایڈی کو کچھ ایسے ثبوت ملے تھے جن سے پتا چلا ہے کہ نہ صرف اس آتیزہ کی بھرتی میں بلکہ منسپلٹیوں کے ذریعے کی گئی تقرریوں میں بھی بے زاب تک یا ہوئی ہے جس کے بعد ایڈی نے یہ چھاپے مارے ہیں ریاست تیملناڈو میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جانب سے آج جمعیرات کی صبح ڈی ایم کے رکنے پارلیمنٹ جگت رکھ شرکن کے گھر کی تلاشی لی ان کے گھر اور خاندان سے متعلق چالیس مقامات پر آئی ٹی کے چھاپے مارے گئے ہیں اوازرے کے ڈی ایم کے ایم پی جگتر کشنکن ایک بزنس مین بھی ہے جو سیاست سے ہٹ کر کئی کاروبار کر رہے ہیں ایسے میں جب انتقابات خریب آ رہے ہیں تو ان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں سے تیملناڈو میں لگاتا چھاپے مارے جا رہے ہیں اس سے پہلے وزیر سینسل والا جی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے رائیڈر میں آ چکے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے ملازمت فراہم کرنے میں رشوت لینے کے الزام میں سینسل والا جی پر چھاپا مارا تھا اور انہیں گرفتار کیا تھا دہلی میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے دفتر کے باہر آج جمعیرات کی صبح سیکریٹی اہلکار جمع ہے اور یہاں پر زبردست سیکریٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں جہاں عام آدمی پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو دہلی شراب گھٹا لے کیس کے سلسلے میں شارشنبے کی شام گرفتار کرنے کے بعد رکھا گیا ہے وادرہ کے عام آدمی پارٹی کے سینئر رکن اور میمبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کو شارشنبے کی شام شراب گھٹا لے کے معاملے میں ایڈی نے طویل پوچھ گچھ کے بعد گرفتار کر لیا عام آدمی پارٹی نے سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف آج جمعیرات کو بی جے پی ہیڈکارٹرز پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد سیکریٹی سخت کر دی گئی ہے آج جمعیرات کی صبح اترکاشی اتراخن کے خریب تین اشاریہ دو کے شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے انڈیا کے نیشنل سینٹر فارس اسمولوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندوستان کے اتراخن میں اترکاشی سے تین تیس کلومیٹر شمال مغرب میں تھا زلزلہ ہندوستانی وقت کے مطابق صبح چار بجے کے قریب صبح چار بجے ستے سے پانچ کلومیٹر کی گہرائی میں آیا اس سے پہلے منگل کو دہلی انسی آر سمیش شمال ہندوستان کے کئی حصوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے نیشنل سینٹر فارس اسمولوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز نیپال میں تھا نیپال میں چوپن منٹ میں زلزلے کے چار جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سکیم میں بادل پھٹنے کے بعد دریائے تیستہ میں اچانک سہلاب کی وجہ سے تباہی کا منظر سامنے آیا ہے اب مننے والوں کی تعداد پہلے سے بڑھ چکی ہے اب تک دس افراد کی حلاکت کی خبر تھی لگے اب یہ تعداد بڑھ کر چودہ ہو گئی ہے 22 فوجی اہلکاروں سمیت 102 افراد لاپتہ ہیں بادل پھٹنے سے آئے سہلاب کی وجہ سے گگن ٹوک میں 3 افراد حلاق 22 افراد لاپتہ اور 5 افراد زخمی ہیں منگن میں 4 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 16 افراد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے پائیکنگ میں 7 افراد حلاق اور 61 افراد اور 23 فوجی اہلکار لاپتہ ہیں اور 21 افراد زخمی ہیں بادل پھٹنے اور سہلاب کی وجہ سے چھپیس افراد زخمی ہونے سے جنہیں علاج کے لیے اسپرطال میں داخل کرایا گیا ہے سہلاب سے بائیس ہزار سزایت افراد متاثر ہوئے ہیں سہلاب سے متاثرہ علاقوں سے ایک ہزار سزایت افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے متاثرہ علاقوں میں ملٹی ایجنسیوں کی جانب سے سرچ اینل ایسکیو آپریشن جاری ہے گجرات ہائی کوٹ نے بازہ پتہ طور پر ان چار پولیس حیلکاروں کے خلاف توہین عدالت کے الزامات آئیت کیے ہیں جنہوں نے گوشتہ سال کھیڑا زلے میں پانچ مسلم نوجوانوں کی تذہر کرتے ہوئے ان کی سرعام بری طرح سے پٹائی کی تھی جیسٹس ایس سوپیا اور ایم آر مانگڈے کی ڈیویڈن بیشنے کاروائی کے دوران بازہ پتہ طور پر الزامات آئیت کیے الزامات کا سامنا کرنے والے پولیس افسروں میں سے ایک ڈی بی کماوت نے کہا ہے کہ اس کا اس واقعے میں کوئی سرگرم عمل دخل نہیں ہے تاہم جیسٹس سوپیا نے اس دعوے کو تردید کرتے ہوئے کماوت کی جائے وقو پر موجودگی کو اجاگڑ کیا جج نے نشاندہ ہی کی کہ کماوت نے متاثرین کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی جبکہ انہیں عوام کے درمیان بحشیانہ مارکیٹ کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے کوڑے ماننے کی سزا کو روکنے کے لیے بھی کوئی خدم نہیں اٹھایا جو کہ غیر خانونی اور توہین آمیز املہ توہین عضالت دلزامات کا سامنا کرنے والے چار پولیس افسران اے وی پرمار ڈی بی کماوت کناک سنگھ لکشمن سنگھ اور راجو رمیج بھائی ڈھابی ہیں ان پر نوجوانوں کی گرفتاری میں سپریم کورٹ کے رہنمان خطوط کی خلافردی کا الزام ہے تعلق دہلی میں ترنمول کانگریس کے لیڈران اور سائنٹروں کارپنوں کے ذریعے مرکزی وزیر ساتھ بھی نیرنجن جوتی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا جس میں رکنہ پارلیمنٹ مہوہ مطرہ اور پارٹی کے نوجوان لیڈر ابیشیق بنرجی بھی شامل ہو گئے لیکن پولیس نے ان دونوں لیڈروں کے ساتھ جس بسلوکی کا مظاہرہ کیا وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اس تعلق سے خود مہوہ مطرہ نے بتایا کہ وہ پارٹی کے لیڈران کے ساتھ میں نے رہا کہ فرنڈ کے معاملے میں مرکزی وزیر مملکت براہ دہی ترقیات نیرنجن جوتی سے ملنے گئی تھی لیکن انہوں نے پوائنمنٹ کے باوجود ملاقات سے انکار کر دیا اس پر برہم وہیں دھنے پر بیٹ گئے اور احتجاج کرنے لگے لیکن پولیس نے ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا بلکہ ہمیں نہایت بیرہمی سے گھسیتے ہوئے وہاں سے نکال دیا اگر ملک کے ایک رکنے پارلیمنٹ کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے تو اندازہ لگائیے کہ عام آدمی کا کیا حشر ہوتا ہوگا انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ نے مہا دیو آن لائن بیٹنگ ایپ اسکیم کی تحقیقات کے سلسلے میں بولی ووڈ اداکار رنبیر کپور کو طلب کیا ہے اس کے سلسلے میں چندیگرد سے تعلق اکنے والے چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ایڈی درائے کے مطابق رنبیر کپور کے علاوہ زیادہ سے ایک ریجن بولی ووڈ اور ٹولی ووڈ اداکار اور کھلاری ان کی نظر میں ہیں کپور ان اداکاروں میں سب سے زیادہ معافضہ حاصل کرنے والے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اس ایپ کی تشہیر کی تھی ذرائے نے بتایا کہ اس ایپ کو فرق دینے والے سوش سے زیادہ باس اور افراد کو طلب کیا جائے گا اس کے علاوہ چودہ سے زیادہ اہم شخصیتوں کو بھی طلب کیا جائے گا جنہوں نے اس ایپ کے پروموٹرز کی جانب سے منقض شادی کی ایک تقریب میں جو دوبئی میں ہوئی تھی اس میں شرکت کی تھی ہندوستانی کرکی ٹیم سے باہر چل رہے تدربے کار بائیں ہاتھ کے سلامی بلدے بعد شیکر دھون کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے اہلیہ آئیشہ مکھرزی سے طلاق کو منظوری دے دی ہے عدالت نے تسلیم کیا کہ بیوی نے شیکر دھون کو اپنے ایک لوتے بیٹے سے برسوں تک الگ رہنے پر مجبور کر کے ذہنی تکلیف پہنچائی ہے فیملی کورٹ کے جج حریش کمار نے طلاق کی درخواست میں دھون کے ذریعے اپنی بیوی کے خلاف لگائے گئے سبی الزامات کو تسلیم کیا فیملی کورٹ نے کہا کہ شیکر دھون کی اہلیہ نے یا تو ان الزامات کی مخالفت نہیں کی یا اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی دھون نے طلاق کی درخواست میں کہا تھا کہ ان کی بیوی نے انہیں ذہنی ظلم کا نشانہ بنایا ہے تام عدالت نے جوڑے کے بیٹے کی مستقل تحویل پر کوئی حکم دینے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے تلگانہ میں فیریس رائے دہندگان پر نظر سانی سے متعلق دوسری خصوصی محیم کے بعد ایک سو ونیس اسمیلی حلقجات کے لیے خطعی فیریس رائے دہندگان جاری کر دیا ہے چیف الیکٹرال آفیسر وکاس راج نے آج خطعی فیریس جاری کی جس کے مطابق تلگانہ میں جملہ رائے دہندے تین کور سترہ لاکھ سترہ ہزار تین سو ونوود ہیں جن میں ایک کور اٹھاون لاکھ اکیتر ہزار چار سو تیریانو مرد ایک کور اٹھاون لاکھ تریالیس ہزار تین سو انچالیس خواتین اور دو ہزار پانس سو ستاون تھرڈ جنڈر ووٹر شامل ہیں سرویس ووٹرز کی تعداد پندرہ ہزار تین سو ارتیس ہے جبکہ اوورسیز رائے دہندے دو ہزار سات سو اسی ہیں جنوری دوزار تیویس سے فیریس رائے دہندگان میں پانچ اشاری آٹھ فیصد رائے دہندوں کا اضافہ ہوا ہے وکاس راج کے مطابق فیریس رائے دہندگان میں ناموں کی شملیت اور دیگر خدمات کے بارے میں وننیس سپٹیمبر سے قبل موصولہ تمام درخواستوں کی ایک سوئی کر دی گئی ہے بی آرس کے ورکنگ پریسیڈنڈ اور ریاستی وزیر کیٹی رام آراؤ نے کہا ہے کہ ہم تلنگانہ کے عزتدار سیوک ہیں دہلی اور گجرات کے غلام نہیں ہیں وزیراعظم نے اندرمودی ہوایی موٹر میں آئے اور ہوایی باتیں کر کے چلے گئے ایوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مگر ایوام جھوٹوں کی باتوں پر ہرگیز بھروسہ نہیں کرتے بلکہ بی آرس کو تیسری مرتبہ کامیاب بنیں گے زیلا نرمل میں کرہوڑا اور روپے کے ترقیاتی و تعمیری کاموں کا افتتہ ہو سنگے بنیاد رکھنے کے بعد جلسہام سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ کانگرس اور بی جے پی والوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ایوام دونوں جماعتوں سے پیسے لیں مگر ووٹ بی آرس کو دے کیٹی آر نے کہا کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کی بھی بی ٹیم ہیں ہم صرف تلنگانہ ایوام کو جواب دا ہیں تلنگانہ کی ٹیم کسی کی بی ٹیم نہیں ہو سکتی کانگرس کے خائدین دہلی سے ڈرتے ہیں اور دہلی کی غلامی کرتے ہیں جبکہ بی جے پی کے خائدین گجراتیوں سے ڈرتے ہیں اور گجرات کی غلامی کرتے ہیں تلنگانہ کے ایوام ہی بی آرس کا ہائی کمان ہیں حکمانہ بی آرس تلنگانہ میں مسلسل تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہیٹرک حکومت تشکیل دینے کے لیے خصوصی حکمت املی تیار کر رہی ہے کانگرس اور بی جے پی سے بہتر منشور جاری کرتے ہوئے ایوام کی بھاری تائید حاصل کرنے پر سنجیدگی سے غور کیا جارہا ہے بہت سو خزرائے سے پتا چلا ہے کہ اس مرتبہ پارٹی کے سیاسی خائدین پر مشتمل منشور کامیٹی تشکیل دینے کے بجائے ماہرین سے منشور کی تیاری کا کام لیا جارہا ہے اور سولہ اکٹوبر کو ورنگل کے جلسے ہام میں چیف نیشٹر کے چندر شکراؤ پارٹی کا انتخابی منشور جاری کریں گے زرائے سے پتا چلا ہے کہ چیف نیشٹر کے سیار پہلے ایوام سے نئے وادے کرنے کے بجائے موجودہ فلاحی اسکیمات کی بڑے پیوانے پر تشیر کرتے ہوئے ایوام سے ووٹ مانگنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم کانگریس کی جانب سے چھے گیارنٹی کا اعلان کرنے اور ایوام میں اس کا مضبط پیغام پہنچنے کے بعد دو بارہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کی ہے کانگریس اور بی جے پی سے بہتر منشور جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہیدرباد پولیس نے کارڈن سچ آپریشن کے بعد اب آپریشن ناکہ بندی کا آغاز کیا ہے کل رات کل سمپورا پولیس حدود میں پولیس کی جانب سے ناکہ بندی آپریشن کے دوران کاروائی میں اٹھارہ لاکھ روپے حوالے کی رخم ضبط کی گئی اور ساتھ ہی بڑے پہمانے پر موٹر گاریوں کو ضبط کر لیا جن کے کوئی دستاویدات نہیں تھے ڈی سی پی کرنکھر نے بتایا کہ ایک سو سے زیاد پولیس ملازمی نے آپریشن ناکہ بندی میں حصہ لیا پولیس نے بار اینڈرسٹرین کے علاوہ ہوتل اور دکانات کی تلاشی لی انتقابات کے پہشن ازر شہر میں خیام امن کو یقینی بنانے پولیس اقدامات کر رہی ہے زب شدہ ایک سو چالیس گاریوں میں سے دو فور ویلرز اور ونیس آٹوز بھی شامل ہیں علاقے میں بیلٹ شاپ پان شاپ پر کاروائی کی گئی فورن سگریٹس کے علاوہ شراب کی بوٹلیں اور گھوٹ کا پیکٹس کو بھی زب کیا گیا ہے صدر پردرش کانگریس ریونز ریڈی نے صدر مجلی سے سہودی نویسی سے مطالبہ کیا کہ وہ نایندر موڈی کے بیان کے بعد اپنے موقف کی وضاحت کریں کہ آیا وہ ابھی بھی کیسی آر کے ساتھ ہیں یا پھر سیکولر طاقتوں کی تائید کریں گے گاندھی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونز ریڈی نے کہا کہ وضرعظم نایندر موڈی کی نظام آباد میں تقریر سے بی آر ایس اور بی جی پی کا فیوی کال بندھن واضح ہو چکا ہے کانگریس پارٹیکل تک جو اندیشہ ظاہر کر رہی تھی وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا اس مرحلے پر مجلیس کو اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ نایندر موڈی کی تائید کرنے والے بی آر ایس کو کیا مجلیس کی تائید جاری رہے گی انہوں نے مجلیس کی خیادت سے سوال کیا کہ بی آر ایس سے مفاہمت ختم کریں گے یا پھر فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ دوستی برخرا رہے گی انہوں نے اسعودی نویسی سے مطالبہ کیا کہ وہ حقائق منظر عام پر آنے کے بعد بی آر ایس کی تائید ترک کر دیں ریونز ریڈی نے کہا کہ مسلمانوں اور سیکلر طاقتوں کو بھی سونچنا چاہیے کہ بی جی پی اور بی آر ایس ریاست کے لیے کس خطر نقصاندہ ہے رکھنے پارلیمنٹ ہیدراباد اسعودی نویسی نے کہا کہ موڈی حکومت اور آر ایس ایس یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر ہندو کو ڈبل لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہندو مذہب کا مطلب کلچر ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے مذہب کا مطلب مذہب ہے موجودہ حکومت یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر ہندووں کو ڈبل لانا رہی ہے اور کلچر کے نام پر ہندو مذہب کے خوانین کو استشنا دے رہی ہے موجودہ حکومت میں شامل لوگوں نے کئی بار کہا ہے کہ یو سی سی کے تحت خبائلیوں کو ہٹا دیا جائے گا انہیں استشنا حاصل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر موجودہ حکومت صرف مسلمانوں کو کنٹرل کرنا چاہتی ہے سعودی نویسی رکھنے پارلیمنٹ و سجر مجلس نے مومبوئی میں انڈیا ٹوڈے کانکلیف دوہزار تیویس کے تحت یو سی سی کے موضوع پر مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا موسیقی